بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد شام میں یزید کی طرف سے دیے گئے مسائب اور دکھوں میں ایک یہ ہے کہ جب قیدی خرابہ میں آئے تو دھوپ اور گرمی کی وجہ سے چہروں کی جل جھلس گئی تھی رنگ تبدیل ہو گئے تھے آنکھیں کسرتے گریہ کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھی جسموں کا گوشت پانی بن گیا تھا ان کے لطیف اور نفیز جسم ضعیف اور نحیف ہو گئے یزید نے پھر ایک اور مسئبت نازل کی تاکہ اہل بیعت کے دکھوں میں اضافہ ہو کہ حکم دیا کہ اہل بیعت کوفہ کو خرابہ زندان سے نکال کر میرے گھر میں لائے جائے اور میرے گھر والوں سے اہل بیعت کی حتق اور توہین ہوتی رہے ایک روایت میں ہے کہ یہ حکم زوجہ یزید ہند کی درخواست پر ہوا جو کسی زمانے میں ہند بنت عبداللہ بن عامر امام حسین علیہ السلام کے گھر میں نوکرانی بن کر رہی تھی اور وہ بنی حاشم سے محبت رکھتی تھی نیز اہل بیعت کی وفادار تھی اس نے یزید سے کہا کہ یزید مجھے اجازت دے کہ کچھ دن بادشاہ اجازت کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لاؤں چونکہ یزید کو اپنی بیوی ہند سے بہت محبت تھی اس لیے اس نے اجازت دے دی صاحب منتخیب لکھتے ہیں ہند روایت کرتی ہے کہ ایک رات میں نے اپنے بستر پر اہل بیعت کی غربت اور مظلومت کے متعلق سوچ رہی تھی کہ مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور ملائکہ سب در سب نیچے اتر رہے ہیں پھر وہ اس کمرے میں آئے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا گروہ در گروہ اندر جاتے اور کہتے اسلام علیکہ یابنہ رسول اللہ اسلام علیکہ یاب عبداللہ اسی اثناء میں ایک سفیدی بال نمہ سواری آسمان سے اتری کہ اس میں کچھ خوبصورت شخص تھے ان میں سے ایک بزرگوار جن کی صورت نورانی تھی چاند کا چہرہ تھا وہ باہر آئے اور امام کے سر متحر کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو سر متحر پر گرا دیا اور اپنے لب مظلوم حسین کے لبوں پر رکھے اور چومنا شروع کیا آپ بوسا بھی دیتے تھے اور زاروں کی تار روتے بھی تھے اور فرماتے تھے تجھے ان ظالموں نے شہید کر دیا اور کوئی قدر نہ پہچانی تجھے گھونٹ پانی بھی نہ دیا اے میرے بیٹے میں تیرا نانا محمد ہوں اور وہ بابا علی آئے ہیں اور وہ بھائی حسن آئے ہیں یہ جعفر، اکیل، حمزہ اور عباس آئے ہیں اپنے افراد کو ایک ایک کر کے بتایا ہن کہتی ہے کہ میں خوف کے مارے بیدار ہو گئی اور یزید کے پاس آئے لیکن اسے اپنے بستر پر نہ دیکھا پھر گوھر کیا تو ایک تاریخ کمرے سے یزید کی آواز آئی میں نے اسے خواب سنایا اور وہ شرم سار ہوا میں نے کہا اگر شرمندہ ہے تو ابھی حکم دے کہ قیدی چند روز ہمارے گھر میں مہمان ٹھہریں اور میں ان کی خدمت کروں یزید نے حکم دے دیا تو قیدی ہند کے گھر آگئے علامہ کروینی ہدایک الانس میں لکھتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یزید نے نرمی اور رحم کی وجہ سے قیدیوں کو اپنے گھر میں لانے کی ہند کی درخواست قبول نہیں کی بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے تجملات اور عیش و عشرت کا سامان دل شکستہ اہل بیعت کو دکھایا جائے تاکہ ان کو مزید تکلیف اور دکھ ہو کیونکہ اس کا یہ اقدام اگر ہمدردی اور نرمی کی وجہ سے ہوتا تو پھر اہل بیعت کے اس کے گھر میں داخل ہونے کے وقت یہ حکم کیوں دیا کہ ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا سر گھر کے دروازے پر لٹکایا جائے تاکہ دا دیدہ مستورات حضرت کا سر لٹکا ہوا دیکھیں تو ان کے دل دکھیں اور جگر کباب ہو جائیں کیونکہ علامہ مجلسی نے بیہار میں مقتل میں دکھا ہے کیعزید نے حکم دیا کہ سر کو دروازے پر لٹکایا جائے اور اہل بیعت کو یہاں سے گزار کر میرے گھر میں لائے جائے پس ان دل شکستہ اور چھوٹے بچوں پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے دروازے پر امام حسین کا سر لٹکا ہوا دیکھا ہوگا پس جب قیدیوں کی نظر امام حسین علیہ السلام کا سر پر پڑی تو وہ زاروں کتار رونے لگے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین و زمان میں زلزل آتا محسوس ہونے لگا جب ہند کو معلوم ہوا تو وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر یزید کے دربار میں دوڑتی ہوئی آئی اور کہا ہے یزید کیا تم نے امام کے سر کو میرے گھر کے دروازے پر لٹکانے کا حکم دیا ہے یزید نے کہا ہاں اور تو کیوں ننگے سر دربار میں آگئی یزید اٹھا اور ہند کے سر پر اپنی ابا ڈال دی تاکہ وہ نامحرموں کی نظر سے باپردہ ہو جائے پھر کہا تو حسین پر گریہ کر کیونکہ حسین تو قریش کا فریاد رست تھا لیکن ابن زیاد ملون نے بہت جلدی میں حسین کو قتل کر دیا علامہ مجلسی بحار میں فرماتے ہیں جب اہل بیت ہند کے گھر گئے تو ابو صفیان کے گھرانے کی تمام عورتوں نے ان کا استقبال کیا لیکن تمام یزیدی عورتوں نے فاخرہ اور شہانہ لباس پہنے ہوئے تھے صاحب مقاتل لکھتے ہیں ہند نے جناب زینب کبرہ کی بہت منت سماجت کی کہ کالین پر بیٹھیں اور کمرے اور ایوان تلا میں آئیں لیکن بی بی نے ایک اتن قبول نہ کیا اور فرمایا میں کیسے ان کالینوں اور فرشوں پر بیٹھوں حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے بھائی کی لاش خاک اور دھوپ میں پڑی تھی چرانچہ اہل بیت کے تمام قیدی سہنے خانہ میں خاک پر بیٹھ گئے اور سب قیدی بی بی زینب کے اڈگر بیٹھے تھے بی بی نے فرمایا اب میرے بھائی کا سر لائے جائے سر لائے گیا تو بی بی نے اپنے بال کھولے ایک ہاتھ پر بھائی کے سر کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے سروسینے پر ماتم شروع کیا اور فرماتی تھی ابنی امیہ کی عورتوں دیکھو یہ میرا بھائی تھا جسے روزِ آشور نمازِ زہر کے بعد کربلا میں پیاسہ شہید کر دیا گیا موسیقی موسیقی